میں معلوم ہے جس ماں کے تین بچے تھے ایک بم میں بچارے تینوں نالی میں پڑھیں ماں ادھر کٹی پڑی ہے اکیلا باپ رہ گا اس کی فیملی اس کی زندگی تو جڑ گئی لڑائی کائے پہ ہوئی مسجد اقصہ پہ حماس کے دیکھو کیا حالات غازہ کے دیکھو کیا حالات یار کسی کا دکھ درد ہونا چاہیے تم کیا جلسے کر کے کم سے کم کچھ نہیں کر سکتے ان کے لئے دعائیں تو کر سکتے ہو اچھے اچھے لوگوں کو بلا کر کے جب تمہارے اوپر ٹوٹے گی تب ہی تم سمجھو گے کہ ہم پریشانی میں وہ تمہارے بھائی نہیں ہے کیا تم سکون سے کھا رہا ہوں ہم راتوں کو دعائیں کر رہے ہیں ان کے لئے یہ علماء دعائیں کر رہے ہیں انہی کے سگے ہیں ہمارے ہی سگے ہیں تمہارے کوئی نہیں ہو تمہارے بھی سگے ہیں تم بھی مسلمان ہو کم سے کم اتنا کر کے مسجدوں میں کہ حضرت یہ لو کئی جگہ میں نے آیت کریمہ پڑھوا دی پانچ پانچ ہزار روپے دے کر کیا تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو کسی کے کام کوئی دیکھے نہ دے اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے کیا تمہیں معلوم ہے کیسے حالات ہیں عورتوں نے یہ کر کر کے نا ان کے سینے دگ گئے پیٹتے پیٹتے میں بیان کیا کروں روٹی نہیں ملیے سمجھے ایسے ان کے چہرے جھلس گئے دیکھو چہرے مطلب رنگ ان کا خوبصورت ہے نا تو دھوپ سے اور اس سے دھوئے سے ایسے جھلس گئے جیسے گوشت بھنکے کالا کالا نہیں ہو جاتا ایسے چہرے جھلس گئے مگر جان پھر بھی بچائے پھر لیکن جب جس پہ پڑھتی ہے نا یہ سوچتا ہے ارہی ہم دھوڑی آ رہے ہیں مگر میرے بھائی جس پہ پڑھتی ہے نا ہم نے ایسا دیکھا ہے لوگوں کے موں میں کینسر ہو گئے لوگوں کی آتوں میں کینسر ہو گئے پڑھے ہیں ہسپیٹل میں ساری دولت دنیا سب یہی رہ گئی پیارو یہ ماں سوچنا کہ ہم تھوڑی کر رہے ہیں ہم تھوڑی کر رہے ہیں ایک دوسرے کی مدد کر تمہیں کیا معلوم فلسطین کے دیکھو کیا حال ہے تم تو سکون سے ہو آرام سے ہو تمہارے یہاں تو تھوڑا سا کورونا آ گیا تھا کم سے کم دسو فون آج اتنے سے بخار اتیسی بیماری ہے فون آگئے کہ سید صاحب حضور دعا کرنا ہمارے گاؤں کے لئے ازانے پڑی جاری ہیں دعا کرنا ٹھارا مر گئے دعا کرنا اتنے ہسپیٹل میں دعا کرنا اتنے یہ ایسے حال آنا اتنے سے اس میں کورونا ہوا تو کیا حال تھا جو دلی سے پیدل بھاگی آئے تھے گھروں کو دوسو کلومیٹر تو ہو گئی دس کلومیٹر جان بہت اچھی چیز ہوتی اور بری بھی ہوتی دلی سے حضرت پیدل آگئے تھے کتنی چیزیں ایسی ہیں پڑا ہوئے رو رہے تھے تارہ گڑپے جو کہتے ہیں جمیشی بھی تارہ گڑپے وہاں دو تین دن کھانا ملا اس کے بعد گھر گئے کھانے پانی کو ترس رہتے تم اتنا کام بھی نہیں کر سکتے کب تک ہمیں ٹھلاتے رہیں گے کب تک کھیلتے رہیں گے ہمارے ہاں تو رنڈی ہیں ناچ رہے ہیں ہمارے ہاں تو بینڈ با جا ہے ہمارے ہاں تو کمپنی ہے ہمارے ہاں تو یا تھوڑے در ہی ہا ہو ہا کر دی بس ختم ہے دنیا میں تمہارا کوئی اور نہیں ہے کیا مسلمان کے اندر تو ایسا دل نہیں ہوتا ہے مسلمان کے اندر دل کیا ہوتا ہے کھانا پکتا ہے بی بی سے کہا دسترخان لگا میں دروازے پر کھڑا ہوں دروازے پر اتنی دیر کھڑا ہوتا اور دعا کرتا ہے اے اللہ کوئی مہمان بھیج دے اے اللہ کوئی مہمان بھیج دے اے اللہ کوئی مہمان بھیج دے تاکہ میرے دسترخان پر کھانا کھا لے اور اب کیا اگر کھانا بن گیا ہے نا اور سگا بھئی آکے بیٹھ گیا کھانے کے ٹائم تو بی بی کی آتے جگہ جاتی ہیں اور شوہر سے کہتی ایک چسکی سمجھا اندر بٹھالا بھئی بیٹھا رہی ہے ایسا برکتیں ہوں گی تمہارے پاس صحیح بتا رہا ہوں میں یار دل لاؤنا اپنے اندر اس لئے بتا رہا ہوں تمہیں کیا معلوم ہے ہم اگر پڑھتے ہوتے نا تو ہم کبھی موبائل نکال کے نیوز سنتے نور الدین منظر یا ان سے کوئی ملے یار زرہ سنوئیو دل کٹتا ہے یار ان کا بیان سن سن کے آنکھیں اُبھل آتی تمہیں معلوم ہے کیا ہوا ہے بہت برے حالات کائے کے لئے دین اسلامی کے لئے تھے آج ہم اتنی نسلوں کے بعد حضرت اتنی نسلوں کے بعد سید کتنے لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں وہ ڈیریکٹ امام حسن اور حسین ڈیریکٹ بالکل علی کے بیٹے ہیں فاطمہ کے لادلے نبی کے نواسے ہیں ان کے بچوں پہ لاشوں پہ گھوڑے دھوڑا دیئے تھے لاش حضرت قاسم کی لاش بکھر گئی تھی ہاتھ کہیں تھا گردن کہیں تھی جیسے ٹرک سے نہیں کچل دیا جاتا ہے ٹرک سے کچل جاتا ہے ایک دم بن جاتا ہے روٹی کی طرح کسی کی لاش دیکھا نہیں جاتا حضرت قاسم کا کیا ہوتا مالو وہ گھوڑے جب گھوڑوں کی ٹاپ سے آدھا ہی در کو گرے گا لاش بکھر گئی تھی بیان کرنا نہیں ہوتا یار لاش بکھر گئی تھی سیدہ زہرب نے اپنے دپٹے میں وہ لاش باندھی تھی دپٹے میں ایسے کر کے باندھ کر رکھی تھی وہ ڈیریکٹ 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 دم بلکل حسن کے بیٹے تھے ہم تو اتنی دور سے اتنی نسلوں کے بعد ہیں تب اتنا تم لوگ عدب و احترام کرتے ہو ہمارے ہاتھ چونتے ہو ان پہ کیا قصور تھا ان کا کیا غلطی تھی ان کی صرف یہی تھا نا کہ ہمارے نانا کا دین سارے امتیوں تک پہنچ جائے کس کے افبا لینے گئے تھے قرآن کس کے افبا لینے گئے تھے سعودی عرب یہ چیزیں دین اور اسلام جو پہنچا انہی کی قربانیاں حضرت دکھ تو یہ ہوتا بتاؤں اتنے موٹے من ہو گئے ہمارے اتنے موٹے من دکھ دیکھو دکھ کبھی کبھی تقریر نہیں انہیں یہی باتیں بتاؤں اور تم سنتے بھی ہو اللہ ہدایت نصیب فرمائے تمہیں اتنا دے اتنا دے پورے گاؤں میں بہارے آ جائیں آپ جانتے ہو ایک شادی میں دیکھ لی ہو ایک شادی میں کسی چور کو انعام دیا جاتا کیا چور کی سزا کیا چور چور نہیں ہاتھ کٹو اگر اسلامی حکومت ہو تو شادی میں جوتیں چورا کے لے گئے چھوٹی سالی یہ سالہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے دس ہزار چاہیے دولہ کہہ رہے آٹھ بوڑے میاں دو چار آئے بزرگ کیا بات ہے یہ یہ بات ہے ایسا کرو نو پہ نپٹارا کرو ختم کرو نو پہ انہوں نے نپٹار دی بات ہے بولے یہ تو ان کا حق ہے دیو ان چچا میاں سے پوچھو چور کا حق جانتا ہو کیا تم نے کہہ تو دیا بڑے ایسانی سے ان کا حق ہے تمہارے گھر اناج پیدا ہوا اس میں غریبوں کا حق ہے اش رہے تو کہاں ذہن چلا گیا تمہارے گھر کھانا بنایا ہے اس میں مہمانوں کا حق ہے کہاں چلا گیا حق چور کا حق ہو گیا کہ نو ہزار دیو اتنے مببہ آگئے دولہ میاں کے کہاں کیا بات ہو لہذا بولے نہیں نو نہیں بیٹے کی خوشی ہے ایک روپیہ کمنی دس دوں گا لے پڑا دی رکھے بیٹے کی خوشی ہے بات خراب نہیں ہوگی بات خراب نہیں ہو نہیں جاؤ ٹھیک ہے دولہن کو بٹھالا گاڑی میں جا رہے تھے بچوں نے گھر لی کار لاو دس ہزار تم نے تھانے کو فون کیا وہ گروہادیوں نے کار گھر لی پولیس والوں کو بلایا کہ وہ گروہادیوں نے کار گھر لی وہاں بھی یہی باتیں ہوئیں پھر کہا نہیں دس دوں گا دس دے دی اب آگیا امام کے نکاح پڑھانے کا تم بتاؤ بھئی بولے دس ہزار بولے دس ہزار دیتے ہو دیتے ہو بات بلاو صدر کو سگریٹ اس امام کو نکالو دوسرے کو بلاو آگ لگا دیئے یوں کر دیا تو کر دی اچھا چور کو دے دیا ڈکیتوں کو دے دیا کون بنایا گا اپنے بچوں کو امام کون بنایا گا اپنے بچوں کو حافظ کون بنایا گا اپنے بچوں کو قاری کون بنایا گا اپنے بچوں کو مولوی وہاں پر چوروں کو دیتے ہوئے شرم نہیں آئی ڈکیتوں کو دیتے ہوئے شرم نہیں امام کو دیتے ہوئے بلاو کمیٹی کو نکالو مسجد سے اور بھگاو امام کو ان کا دماغ خراب ہو گیا برا کر لیا وہ مولوی ہو گیا تو اس نے کیا برا کر لیا نبی کے مسلے کو سمحان لیا تو تمہارے لیے ڈکیتی کرتا چوری کرتا شرابیں پیتا ناچتا بینڈ وقت تو تمہیں سکون ملتا اسی وجہ سے لوگوں نے اپنے بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیا ہے یہی بات ہے حضرت کی بات کون پڑھائے گا آپ بھی میں بھی اتنی فیس دے کر کے بچوں کو سکول میں پڑھاتے جبکہ اس تعلیم سے ذرہ ورابر دین کا فائدہ نہیں ہے دنیا کا جتنے دنوں کی یہاں زندگی اس کا فائدہ وہ بھی کیا ہے سرکاری نوکری لگے گی سرکاری نوکری بغیر رشوت دیئے آج کے دور میں لگی رہی سکتی تم تو ایمان والے ہو اوہ بیٹا بچے اوہ بچے میرا چاند بیٹھ جا امی بلا رہی جا تیری امی کو بھی کام نکلا جا اللہ برکتہ فرمائے سنو اب ذرا سننے کی بات حدیث شریف ہے الراشی والمرتشی قلاہما فی النار رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنم جب تک وہ کھا رہا ہے اس کے بچے کھا رہا ہے تنکاری سب رشوت کا کہاں ڈالو گئے ایمان کھاں گئے بیچ دی ہے باتیں کرے گا چورہ پہ اتنی بڑی بڑی بوٹ اگر پڑ جائے پردان ہے پانچ سو روپے پہ بھک جاتا ہزار روپے پہ بھک جاتا کیا ہے دھرم کیا رہ گئے آپ مگر سوچو کون پڑھائے گا بچوں کو کون پڑھائے گا کہاں سے آئیں گے تمہیں بدلنا پڑے گا چوروں کو دیتے ہوئے آج تک کسی نے کچھ لے گا امام کو دیتے ہوئے کتے جھگڑے ہوگئے کتی گاڑی دے دے جہیز دے دے کچھ بھی دے دے سمجھے مگر لوٹے گی کائے پہ مہر پہ جھگڑے ہوگئے مہر پہ جبکہ اس کا حق ہے وہ بھرات لوٹ آئی کیا دماغ ہے آپ جو دین اور اسلام کو قیمتی بناو جو چیز قیمتی ہوتی نا تجوری میں رکھی جاتی ہے جو سستی ہوتی ہے نالیوں پہ پڑی ہوتی ہے میرا اشارہ سمجھ لی ہو مال تمہارے گاؤں میں کتے مالدار ہوں گے پیسے والے ہوں گے ان کے دل میں کبھی آیا ہے کہ یار جو مسلح میرے نبی نے سمالا تھا اپنے بیٹے کو ایسا بنا ہوا جو مسلح سمالے ابو بکر صدیق نے سمالا یہ جتے ولی ہیں غوث ہیں قطوب ہیں عبدال ہے کہاں سے بنے اسی مسلح سے بنے ارے بھولو بنے نہیں بنے جن کے قدموں پہ آج دنیا جھک رہی ہے مگر وہ ذہن ہٹا دیئے وہ ذہن ختم کر دی کیوں اگر پچاس ہزار روپے کی تنخواہ ہوتی مسجد میں پچاس ہزار کی اگر مدرسے میں تنخواہ ہوتی تو سم مالداروں کے بچے پڑھتے ہوتے اب پردھان کا بچہ ناک والے کا بچہ موچ والے کا بچہ اگر عالم ہوتا نا تو کوئی وہاں منمانی چلا کے دکھا دو تھپڑ مار چل شریعت کی بات یہ مان اب غریب کا بچہ بچہ بچارہ مزدوری کرتا ہے اس کا باپ عالم ہو گیا وہ اب اس کی کوئی سنتے ہی نہیں وہ کتی قرآن تمہارے ہاتھ میں رکھ دے حدیث رکھ دے کوئی آیا پیسے والا اس نے نکل چل نکل اسی کو نکال دیا کوئی مالدار اس سے زیادہ ہوتا پیسے والا ہوتا عالم ہوتا ہٹ جاتا گیا اور پھر جب پیسے والا ہوتا تو وہ تنخی کیوں لیتا پیسے والا ہوتا مالدار ہوتا اس کے خوش بھٹے چلتے ہوتے ہیں اس کی زمین ہوتی کتا یہ حدیث ہے یہ قرآن ہے پڑھے مت پڑھ لگا بھگا دے تا نکال گئے اور اب تو قرآن پہ منمانی حدیث پہ منمانی یہی وجہ ہے اب جیسا کرو گے ویسا بھرو گے جیسی کرنی ویسی بھرنی دعا کرو لوگوں کے لیے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرو گے بولو میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں پتہ نہیں کس کس کی دعا قبول ہو جائے پگھل جائے دل اے اللہ مولا نبی کے صدقے میں پربردگار ان کی حفاظت فرما دنیا بھر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما ہماری جو مسجد اقصاء اللہ اس کی حفاظت فرما پربردگار عالم جتنے بھی مسجد ہیں مداری سے ان سب کی حفاظت فرما ہر سال اپنے گھروں میں فاتحیں پڑھواؤ نیازیں کرو سب کے لیے دعائیں کرو اچھے لوگوں کو بلاؤ جلسیں کراؤ نمازیں پڑھو ہر محلے سے جدر سے جاؤ دروش شریف پڑھتا ہوئے نکلو قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوئے نکلو ماں باپ کی عزت کرو برائیوں سے بچو ہمارا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے سمجھے غنڈے کبھی کامیاب نہیں ہوئے کامیاب اللہ والی ہوئے یہ بات میری لکھ لیو سمجھ میں آ رہی ہے تو اپنے آپ کو سمال لیں اب چلو